نہائیتی افسوسناک فیصلہ جو کہ پاکستان کرکٹ کے خلاف ہوا ہے انگلینڈ کرکٹ بورڈ اور نیوزلینڈ کرکٹ کا جو کرکٹ ٹیم نیوزلینڈ کی پاکستان سے چلی گئی ہے اور انگلینڈ نے نہ آنے کا فیصلہ کیا ایک بہت ہی افسوسناک خبر ہے اور آئندہ بھی پاکستان کو میرا خیال ہے کہ چاہیے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ریسی پروکل بیسیس پہ یہ تمام چیزوں کو انیشیئیٹ کریں اور انٹرنیشنلی بھی اگر دیکھا جائے تو یہ فیصلہ بہت ہی ہر جگہ اس کی مزمت ہوئی ہے کیونکہ پاکستان کرکٹ نے بہت زیادہ محنت کی ہے اس لئے پاکستان کرکٹ بورٹ میں سمجھتا ہوں اس نیشن کے ہر اس فرد نے بہت میند کی ہے فور ایترینیشنل کرکٹ کی دیویگر کینٹھی پاکستان اسلام علیکم بیریون ایک نو کہ آپ سارے بڑے ڈسپوائنٹ ہیں نیوزلینڈ اور انگلینڈ ٹوار جب انہوں نے کینسل کیا اسپیشلیڈ جس طریقے سے نیوزلینڈ پر چیز دیویگر کینسل کیا میں بھی اتنے ڈسپوائنٹ ہوں اتنا ہی ڈاؤن ہوں اتنا ہی سیڈ ہوں but life has to go on like our chairman رمیز آجا said کہ پاکستان ٹیم کو support کریں جو بھی ٹیم پک ہو گئی ہے یا ہو گی ورلڈ کپ کے لیے let's support them for once criticism کریں گے ان کو بعد میں اور ساتھ میں solutions دیں گے but right now ہم سب کو ایک اٹھا ہونا ہے ایک یونٹ بن کے اپنی ٹیم کو support کرنا ہے ٹھیک ہے نہیں آتی نہ آئے ٹیمیں مگر پاکستان ٹیم اگر اچھا کرے گی تو ساری دنیا کی ٹیم میں ان کے پیچھے بھاگیں گی so all the best پاکستان ٹیم we are all behind you total ہم سات آٹھ ٹاپ کی ٹیم ہیں دنیا میں جو کہ انٹرناشنل کرکیٹ بڑی تکڑی کھیلتی ہیں جنہوں نے ورلڈ کپ جیتے ہیں جنہوں نے سیمپل پروفی جیتی ہیں جنہوں نے بہت عرصے سے جو ٹیسٹ کرکیٹ کھیل رہے ہیں تو میری گزارش ہے پاکستان کرکیٹ بورٹ سے کہ دوبارہ اپروچ کریں نیزیلینڈ کو کیونکہ میں کافی نیزیلینڈ کے خلاف کھیلوں دوزار تین میں دوزار دو میں دوزار ایک میں اور اس کے لئے ہوا انگلینڈ کے خلاف جو آخری ٹور تھا انگلینڈ کا وہاں جا کے کھیلے اور بڑے اچھے تعلقات دونوں ٹیم سے ہمارے ہیں اور امریکی ریکویسٹ ہے پاکستان کرکیٹ بورٹ سے کہ اپروچ دوبارہ کریں اور جس طرح سے ہم نے پاس میں اسٹرگل کیے ہم یہ نہیں چاہتے کہ دوبارہ سے پاکستان کی کرکیٹ اسٹرگل کریں اور ہماری سپورٹ ٹوٹل رمید راجہ صاحب کے لئے نئے نیولی چیئرمن ہے اور اسی طرح سے ہمارے جو کرکیٹرز ہیں کرکیٹرز حضرات ہیں وہ بھی سپورٹ کرتے رہیں گے نئے چیئرمن کو بھی اور پاکستان کرکیٹ بورٹ سے دیں